اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بیس ازلا میں تعلیمی ادارے کب کھلیں گے ڈاکٹر مراد راس کا نیا ٹویٹ سبائی وزیر تلیم برائی سکولز ڈاکٹر مراد راس کا کہنا ہے کہ جن ازلا میں سرکاری و نیجی سکولز بند ہیں انہیں ساتھ جون سے کھولے جانے کے حوالے سے ان سی او سی میں معاملات زیر غور ہیں شہری حکومت کی جانم سے جاری کردائی سو پیس پر عمل درامت کریں تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت بیس ازلا میں تعلیمی اداروں کی بندش کے معاملہ پر سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا جن ازلا میں سرکاری و نیجی سکولز بند ہیں انہیں ساتھ جون سے کھولے جانے کے حوالے سے ان سی او سی میں معاملات زیر غور ہیں ان کا کہنا تھا کہ باقی بیس ازلا میں کرونا کی شرح میں کمی ہونے پر سکولز کو ساتھ جون سے کھول دیا جائے گا صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس سے قبل ٹائم سکیل پرموشن کی مد میں حاصل قدار رقم بھی اسازہ کو واپس کرنا ہوگی ٹائم سکیل پرموشن کی مد میں ہزاروں اسازہ کو کروڑوں روپے محکمہ خزانوں کو واپس کرنا ہوں گے اسازہ کے لیے بری خبر حکومت نے بڑی پابندی لگا دی تفصیلات کے مطابق آئندہ کسی ٹیچر کو دیگر ڈیپارٹمنٹس کی طرح ٹائم سکیل پرموشن نہیں ملے گی ٹائم سکیل پرموشن ایک ہی گریڈ میں مسلسل دس سال تائینات رہنے پر دیا جاتا تھا اسازہ کے ٹائم سکیل پرموشن پر پابندی سے محکمہ خزانہ کو مہانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی اسازہ کا کہنا ہے کہ باقی تمام محکموں کے سرکاری ملازمین کو ٹائم سکیل پرموشن مل رہی ہے ٹائم سکیل پرموشن پر سے پابندی ختم نہ کی تو بارپور احتجاج کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ اسازہ سے ریکووری کی گئی تو عدالت سے رجوع کریں گے تعلیمی عداروں میں چھٹیاں کب اور کتنی ہوں گی شفقت محمود نے بتا دیا پاس ہونا ہے تو پڑھنا ہوگا جون کے تیسری ہفتے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات ہوں گے ریزلٹ میں تاخیر پر جامعات پروویزنل سارٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیں گی موسم گرمہ کی تاتیلات کب اور کتنی ہوں گی شفقت محمود نے واضح کر دیا شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اس بار بغیر امتحان کے طلبہ کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا تمام کلاسوں کے امتحانات ہر صورت ہوں گے جون کے تیسری ہفتے دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات ہوں گے تمام کلاسوں کے امتحانات ایس سو پیز کے تحت ہوں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریزلٹ تاخیر کا شکار ہوا تو جامعات عبوری سارٹیفکیٹ پر داخلہ دیں گی حکومت نے اس مرتبہ موسم گرمہ کی تاتیلات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن چھٹیاں کاب اور کتنی ہوں گی اس کو صوبوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا گیا دوسری جانب طلبہ کے ساتھ تعلیمی آتاروں میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی روک تھان کے لیے قانون سازی کی جاری ہے اس حوالے سے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا گیا تیار کیے گئے ڈرافٹ میں بیان کیا گیا کہ پہلی بار ٹیچر کے تشدد کرنے پر بیس ہزار پر جرمانہ کیا جائے گا دوسری بار طلبہ پر تشدد کرنے پر ٹیچر کے خلاف کاروائی یا انکریمنٹ روک لیا جائے گا تیسری بار تشدد کرنے پر مطلقہ ٹیچر کو نوکری سے فارق کر دیا جائے گا سکول ایڈوکیشن نے قانون سازی کے لیے ڈرافٹ تیار کر لیا ڈرافٹ کو قانونی شکل دینے کے لیے صوبائی کا بینہ سے منظوری لی جائے گی اسازہ کو کرونا ویکسین کب لگے گی لاہور بار کے سرکار اسکولوں میں پڑھانے والے سترہ ہزار اسازہ کو کرونا ویکسین لگانے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ویکسینیشن کے لیے گورنمنٹ پائلٹ بوائز ہائی سکول وحتت روڈ کا انتخاب کر لیا گیا ویکسینیشن سینٹر کا افتتا جمعے کے روز سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کریں گے موسیقی